اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین تیریان وائٹ کیس بھی قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ چکا ہے آج شہری محمد ساجد کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور اس درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اکیس مئی کے فیصلے کو کل ادم قرار دینے کی استعداہ کی گئی ہے اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس کیس میں جب یہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق صاحب کی جو بددیانتی ہے وہ اس میں واضح طور پر جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے اور یہ وہی کیس ہے جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے اپنے خط میں بھی اس کیس کو حصہ بنایا تھا یہ تیریان وائٹ کیس ہی ہے جس میں جسٹس محسین اخترکیانی اور جسٹس عرباب محمد طاہر کے اوپر دباؤ ڈالا گیا ایک جج کا بلڈ پریشر ہائی ہوا ان کو اسپتال داخل ہونا پڑا اور دوسرے جج کو جو ہے ان کے رشتہ دار کو اغوا کیا گیا اور ان کے اوپر اس کو بجلی کے جھٹکے لگائے گئے تو یہ کیس وہاں سے یہ ساری چیزیں شروع ہوئیں اب اس کیس میں جسٹس آمیر فاروق صاحب نے کیا بددیانتی کی یہ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جان بوجھ کر یہ جھول کیوں رکھے گئے جس کی وجہ سے یہ درخواست اب سپریم کورٹ تک قاضی صاحب کے پاس پہنچ چکی اور قاضی صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی عمران خان کے ساتھ جو ذاتی رنگے شیعہ بوگز ہے وہ روز روشن کی طرح آیاں ہے سب کو پتہ ہے کوئی ڈھکی چھپی بات اب وہ نہیں رہی اس کے علاوہ اب اس کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اور خاص طور پر قاضی فائزیسہ صاحب جو اس طرح کے پراکسی پیٹیشنر کے حوالے سے ایک بڑا سخت موقف ہے اور میرے خیال میں وہ موقف اچھا ہے ہم سب کو اس موقف کو سرانہ بھی چاہیے لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ موقف صرف دیگر مقدمات میں ہے یا اب عمران خان کے مقدمے میں بھی قاضی صاحب ان ساری چیزوں کو مدد نظر رکھیں گے وہ کون کون سے سوالات ہیں جو قاضی صاحب کو اس پراکسی پیٹیشنر سے پوچھنے چاہیے وہ ساری تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ درخواست اس میں گراؤنڈز کیا لیے گئے ہیں اور اس میں کیا موقف اختیار کیا گیا ہے یہ در حقیقت عمران خان کے جو دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں جمع کروائے گئے کاغذات نامزدگی تھے ان کاغذات نامزدگی کو سپریم اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اور اس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان نے اپنی ایک مبینہ بیٹی تیریان وائٹ کو اپنے کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہیں کیا اور عمران خان نے یہ قوم کے ساتھ جھوٹ بولا اس لیے وہ آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت صادق اور امین نہیں رہے اور ان کو ناہل قرار دیا جائے اب چونکہ اسمبلی کی مدد پوری ہو چکی ہے اور نئی اسمبلی بھی وجود میں آ چکی ہے اور عمران خان صاحب نئی اسمبلی کے رکن بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود شہری محمد ساجد جو خود ایک بڑی ہی کیا کہتے ہیں اس کو کہ عجیب و غریب قسم کی شخصیت ہیں آج تک کسی نے شہری محمد ساجد کو نہیں دیکھا وہ کبھی کسی سماعت پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود سابق اٹارنی جنرل سلمان اسلم بٹ جیسے وقلہ اس کی ہائی کورٹ میں نمائنگی کرتے رہے سلمان اسلم بٹ صاحب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کوئی دائی تین کروڑ روپے شاید ان کی فیس ہے ایک مقدمے کی یہ اتنی بھاری فیس محمد ساجد صاحب نے کہاں سے جو ہے وہ ادا کی ہے کوئی اس بارے میں نہیں جانتا پھر اس کے بعد دیگر وقلہ انہوں نے تبدیل کیے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق جج جسٹس سردار تارک مسعود صاحب کے ایک رشتہ دار کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی محمد ساجد کے وکیل رہے ان کو فیسے کہاں سے دی گئیں کوئی اس حوالے سے کچھ نہیں جانتا ان کے محمد ساجد صاحب کا تیریان وائٹ کیس میں کونسا ایسا خفیہ انٹرسٹ ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا یہ تیریان وائٹ کے مامو ہے یا کوئی رشتہ دار ہے کوئی نہیں جانتا لیکن اب چیپ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے اوپر یہ ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ وہ جس پروکسی پیٹیشنر کے بارے میں سوال و جواب کریں اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں طلب کریں عدالت کے سامنے یہ آئے اور عدالت اس سے پوچھے کہ آپ نے یہ جو درخواستیں جمع کروائی یہ آپ نے کیوں کروائی آپ کا اس میں کیا انٹرسٹ تھا اور آپ نے یہ بکلا کی جو کروڑوں کی فیصے ہیں یہ آپ نے کہاں سے ادا کی ہیں آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں اور آپ کے ٹیکس فائلر ہیں یا نہیں ہیں آپ کا کاروبار کیا ہے یہ سارے سوالات سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس پروکسی پیٹیشنر سے پوچھنے چاہیے کیونکہ جب تک اس طرح کے پراکسی پیٹیشنر کو سخت ان کے خلاف کاروائی نہیں کی جاتی میرے خیال میں سیاستدان اسی طرح ٹارگٹ ہوتے رہیں گے ہم نے تو دیکھا ہے کہ جو صحافیوں کی حراسگی کا معاملہ تھا اس میں سوشل میڈیا کے حوالے سے تین درخواست گزار تھے جن کا چکوال سے تعلق تھا اور ان کی ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہوئی ان کے وکیل حیدر کیا نام ہے ان کا شاید حیدر عصد یہ اس طرح کا ان کا کچھ نام ہے حیدر وحید حیدر وحید صاحب میرے خیال میں ان کے وکیل تھے قاضی صاحب نے ان سے سوال و جواب کی ہے تو ان کے پاس کوئی سوال نہیں تھا پھر عدالت نے ان کو نوٹس کر کے بلایا تو وہ سپریم کورٹ میں جب پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ان کا اس درخواست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور نہ انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے تو یہ دیکھیں کہ وہاں سے اگر قاضی صاحب ان لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے وہ بھی پکڑے گئے اب یہاں پر محمد ساجد صاحب کی اوپر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ذمہ داری مڑ جاتی ہے کہ وہ اس کو بلائیں اس سے پوچھیں کہ تمہارے اس میں کیا مقاصد ہیں تم نے ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ایک وکیل تبدیل کیا دوسرا وکیل تبدیل کیا تیسرا وکیل کیا اب سپریم کورٹ میں ایک نیا وکیل سعاد حشمی صاحب جو ہے وہ اس کی نمائنگی کرنے ہیں تو یہ کون دوہزار چوبیس کا یعنی گزشتہ ماہ جب جسٹس تارک محمود جہانگیری کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا تھا اس فیصلے کو قلدم قرار دیا جائے اور عمران خان کو ناہل قرار دیا جائے یعنی ان کی جو ناہلی ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے فیصلہ دے اور اس میں گراؤنڈ کیا لیا گیا ہے موقف کیا اختیار کیا گیا ہے کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں سکم موجود ہیں غلطیاں ہیں ایررز ہیں ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ عام انتخابات دوہزار اٹھارہ میں عمران خان نے کاغذات نامزدگی میں غلط معلومات کے ذریعے عوام کو گمراہ کیا جس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی اس وقت عمران خان قومی اسمبلی کے رکن تھے اس لیے عمران خان اسمبلی کی مدد پوری ہو جانے کے بعد بھی ان کو جو ہے وہ ایزا رکن قومی اسمبلی ان کو نہل قرار دیا جائے اور ان کی نہلی کے حوالے سے فیصلہ دیا جائے اس کے علاوہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عرباب محمد طاہر نے جسٹس موسین اختر کیانی کے فیصلے سے اتفاق کیا اس لیے وہ نئے بینچ میں بیٹھنے کے اہل نہیں تھے اس کے علاوہ جو دوسرا گراؤنڈ اس میں لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آرڈر آف ڈی کورٹ کے بغیر دو ججز کی رائے کو اکثریتی فیصلہ قرار نہیں دیا جا سکتا آپ کو یان ہوگا گزشتہ سال جب غالباً تین مئی کو یہ معاملہ سامنے آیا تھا اور اس میں جسٹس موسین اختر کیانی صاحب کی جانب سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق صاحب کو خطوط بھی لکھے گئے تھے کہ آپ یہ ہماری ہم دونوں ججز کی اکثریتی رائے ہے آپ اس کیس کو فکس کریں اس کا فیصلہ محفوظ ہے اور صرف یہ فیصلہ آپ نے آناؤنس کرنا ہے لیکن تمام خطوط لکھنے کے باوجود چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق نے اس فیصلے کو سماعت کے لیے مقرر نہ کیا اب فیصلہ بعد میں دونوں ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر جاری کر دیا جب فیصلہ جاری ہو گیا تو ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بنے گا یعنی جس کیس کے اوپر فیصلہ محفوظ تھا وہ فیصلہ سنانے کی بجائے نیا بینچ بنا دیا گیا اور ایک سال تک معاملہ دبا کے رکھا گیا اور پھر مئی میں آگے یہ کیس مقرر کیا گیا یعنی تقریباً ایک سال اور پندرہ سے اٹھارہ روز بنتے ہیں یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے دبا کے رکھا اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے سپریم کورٹ پاکستان کو یہ بھی طے کرنا چاہیے کہ جب ایک کیس کا فیصلہ محفوظ ہو جائے تو کیا اس کے اوپر دوبارہ نیا بینچ بنایا جا سکتا ہے یہ ایک بڑا اہم لیگل نکتہ ہے جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو لازم سپریم کورٹ آف پاکستان کو لازمی ایڈریس کرنا چاہیے تاکہ یہ چیز ونس اینڈ فور آل سیٹل ہو جائے ایک جوڈیشل پرنسپل بن جائے کہ جب کسی کیس کا فیصلہ محفوظ کورٹ آف پاکستان کو یہ طے کرنا چاہیے دوسرا جو انہوں نے اس میں سوال اٹھایا ہے کہ جسٹس عرباب محمد طاہر جو پہلے بینچ بنا تھا گزشتہ سال اس میں جسٹس محسر اختر کیانی کے ساتھ اکثریتی رائے میں ان کا ان کی اپینین بھی شامل تھی اس لیے وہ نئے بینچ میں جس کی سربراہی جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب کر رہے تھے وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ بددیانتی اور بدنیتی کا مظاہرہ کیوں کیا جب ان کو پتا تھا کہ جسٹس عرباب محمد طاہر جو ہیں وہ گزشتہ بینچ کا حصہ تھے تو پھر نئے بینچ میں ان کو کیوں بٹھایا گیا یہاں سے ایک ایسا انسر ملتا ہے کہ جیسے جسٹس عامر فاروق صاحب یہ چاہتے تھے کہ یہ کیس متنازہ ہو اس کی سماعت متنازہ ہو اور یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یا قاضی صاحب کے سامنے جائے اور قاضی صاحب پھر عمران خان کے ساتھ اگر اپنا کوئی سکور سیٹل کرنا چاہے تو وہ اس میں کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہی کیس ہے جس میں اسلام آف ہائی کورٹ کے دو ججز کو ایک طرح سے حراسہ کیا گیا ان کے رشتہ داروں کو اغوا کیا گیا ججز صاحب کو اتنا دباؤ میں لائے گیا کہ ان کا بلڈ پریشر بڑا اور ان کو اسپتال میں داخل ہونا پڑا اب یہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں آئے گا تو پھر وہ ججز والا معاملہ آئے گا پھر عدلیہ میں مداخلت والا معاملہ بھی ایک بار پھر سامنے آئے گا تو یہ بہت ساری چیزیں اس میں انٹر کونیکٹڈ ہیں جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو بڑی غور و فکر کے ساتھ اس کو دیکھنا ہوگا کیونکہ عدلیہ میں آزادی عدلیہ میں جو اسٹیبلشمنٹ کی اور حساس اداروں کی مداخلت تھی وہ اسی کیس سے یہی سے وہ راستہ نکلا تھا اور آپ دیکھیں کہ اسی کیس میں جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن چھے ججز نے خاتلی کا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنی اپینین چینج کریں اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمر فاروق کے ساتھ آپ اپنی اپینین جو ہے وہ ان کے ساتھ ملائیں اور ان درخواستوں کو قابل سمات قرار دیں لیکن جسٹس موسیٰ نختر کیانی نے اور جسٹس عرباب محمد طہر نے حساس ادارے یعنی آئی ایس آئی کے ان افسران کا دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس طرح جب دیکھا جسٹس آمر فاروق صاحب نے کہ وہ اقلیت میں ہے تو انہوں نے اس کیس کا فیصلہ سنانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے ایک طرح سے نیا بینچ بنایا اور پھر نئے بینچ نے بھی جو سابقا فیصلہ تھا اس کو بحال کر دیا میرے خیال میں اس فیصلے سے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک رہنمائی یہ بھی مل جائے گی کہ جسٹس آمر فاروق صاحب کے خلاف مس کنڈکٹ کا جو معاملہ ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جسٹس آمر فاروق صاحب نے کہیں جان بوجھ کر یہ ساری چیزیں صرف ایک جسائل تھا اس کو انصاف سے محروم رکھنے کے لیے تو نہیں کی تو یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیکھنی چاہیے اور میرے خیال میں اس کے اوپر شاید ہو سکتا ہے کہ پانچ رکنی لارجر بینچ بھی بنے اور لارجر بینچ اگر بنتا ہے تو پھر میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا کہ سپریم کورٹ اس سارے معاملے کو دیکھے اور دوسری بات کہ یہ کیس چونکہ فوجداری نویت کا ہے تو پھر اس میں چیزیں یہ دیکھنی چاہیے کہ کون سے جج اس بینچ میں بیٹھیں گے اور کون سے جو کہتے ہیں اس کو کہ جو ججز اس طرح کے جو معاملات ہیں جو قانونی نقاط ہیں ان کو سمجھنے والے ہوں تاکہ اس کیس کو تمام جو پاکستان کی عدلی ہے اس کے لیے بھی ایک مثال کے طور پر اس کو سیٹل کیا جائے اس کے علاوہ جو دوسرا اس میں نکتہ اٹھایا گیا کہ اس میں آرڈر آف دی کورٹ نہیں تھا ویسے میں نے اپنے جو ہمارے ہائی کورٹ کے کچھ دوست ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ کیا جب جسٹس تارک محمود جہنگیری کی سربراہی میں نئے بینچ بنا تھا تو کیا اس بینچ نے ایک طرح سے کیس کی سماعت کا دوران محمد ساجد کے وکیل نے جسٹس ارباہ محمد طاہر صاحب کے اوپر اتراز کیا تھا کہ آپ تو پچھلے بینچ میں بھی تھے اس لیے نئے بینچ میں آپ نہیں بیٹھ سکتے تو مجھے بتایا گیا کہ کوئی اتراز نہیں کیا گیا شہری محمد ساجد کی جانب سے یا ان کے وکیل کی جانب سے کہ جسٹس ارباہ محمد طاہر کیوں بیٹھے ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑی ہنسی کشی پچھلے کیس میں بھی دلائل مکمل ہوئے تھے اور یہ جو کیس تھا اس میں بھی کسی قسم کی ایسی سیچویشن ہم نے نہیں دیکھی نوٹ نہیں کی اس لیے یہ اتراز تو پھر نہیں بنتا کہ جسٹس ارباہ محمد طاہر جو ہے وہ بینچ میں شامل کیوں تھے اور جسٹس آمیر فاروق صاحب نے جانبوجھ کر جسٹس ارباہ محمد طاہر کو بینچ میں کیوں شامل کیا شاید ان کا یہی مقصد تھا کہ یہ کیس اب آگے قاضی صاحب کے پاس سپریم کورڈ میں جائے اور پھر قاضی صاحب عمران خان کے ساتھ جو کرنا چاہے وہ ان کی مرضی ہے اس کے علاوہ جیسا میں نے کہا کہ کرونوں کی فیصے کہاں سے آئیں اتنا پیسہ کہاں سے آیا ٹیکس فائلر ہے یا نہیں ہے کاروبار کیا کرتے ہیں یہ سارے سوالات اب سپریم کورڈ آف پاکستان کو کرنے چاہیے اور درخواست گزار کو عدالت میں بلا کر ان سے یہ سارے سوال جواب ہونے چاہیے کیونکہ قاضی صاحب دوسروں سے چھاربین کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو غالبا یہ جب سپریم جیوڈیشل کاؤنسل میں شاید کاروائی چل رہی تھی تو سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورڈ کے عزر صدیق صاحب ان کو بھی قاضی صاحب نے اندیا دیا تھا کہ یہ بھی کوئی پراکسی پیٹیشنر لگتے ہیں اور ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے اور ان کو بھی طلب کیا جانا چاہیے اور پوچھ گوچھ ہونی چاہیے کیونکہ وہ شاید آمنہ ملک صاحبہ جو تھی نا جنہوں نے جسٹر سردار تارک مسعود صاحب کے خلاف درخواست دائر کی تھی شاید ان کی درخواست عزر صدیق صاحب نے ڈرافٹ کی تھی اور وہ غالبا ان کے شوہر جو ہیں وہ عزر صدیق صاحب کے ہی کلیگ تھے یا ایک ہی چیمبر میں کام کرتے تھے تو اس وجہ سے قاضی صاحب نے ان کو نوٹس کر کے تو بلانے کا کہا تھا اور شاید نوٹس جاری بھی کیا تھا لیکن عزر صدیق صاحب وہ پیش نہیں ہوئے تھے تو پھر قاضی صاحب کا فرض بنتا ہے کہ وہ یہاں پر بھی یہ شہری محمد ساجد کو نوٹس جاری کریں اور ان کو بھی بلائیں اور پوچھیں کہ ہاں بھئی تم کون ہو اور تمہارا عمران خان اور تیریان وائٹ کیس سے کیا تعلق ہے کیا تم تیریان وائٹ کے مامو ہو تو یہ سارے سوالات ہونے چاہیے اور ان کا جواب سامنے آنا چاہیے اور یہ دیکھیں کہ یہ کیس پہلے ہی جسٹس عطر من اللہ صاحب کے پاس بھی آیا تھا جب وہ چیپ جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور انہوں نے یہ درخواست انتہائی فضول قرار دیتے ہوئے اس کو خارج کیا تھا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان تیریان وائٹ کیس میں کیا کورس جو ہے وہ لیتی ہے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ اس طرح کے پراکسی پیٹیشنرز کے خلاف سخت کاروائیاں ہونی چاہیے درخواستیں سیاستدان بہت زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں اور ان کو اس طرح کوئی بھی اگر پراکسی پیٹیشنر جو اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہوں جس کو آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں کبھی کسی ریپورٹر نے نہیں دیکھا ایمار کہ مطی اللہ جان صاحب اس کو دونڈتے رہے اور یہ بندہ نہیں ملا تو پھر اب ہائی کورٹ آف پاکستان اس کو سپریم کورٹ میں بلائے روسترم پر کھڑا کرے اور اس سے یہ سارے سوال و جواب ہونے چاہیے کہ یہ کس کے کہنے پر یہ درخواستیں دائر کی جا رہی ہیں کیونکہ جو درخواست ہے اس کے اوپر جب جہاں ان کے نام لکھی ہوئے ہیں محمد ساجد بنام عمران احمد خان نیازی تو پھر اس رائٹنگ جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہیں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شہری اگر تو یہ اسی محمد ساجد کی ہے تو پھر وہ کوئی انتہائی انپڑ قسم کا بندہ ہے یا کوئی میڈل پاس ہوگا یا زیادہ سے زیادہ کوئی میٹرک پاس بظاہر لگتا ہے کیونکہ جس طرح کی وہ انگریزی کے ہینڈ رائٹنگ ہے اسے یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت پڑی لکھی فیملی سے یا بہت کوئی ویل سیٹلڈ ایک طرح کا بزنس مین ہے جو کرونوں کی فیصے ادا کر سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں برحال سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی امتحان ہے کہ وہ کیا کرتی ہے یہ کیس جب بھی سماعت کے لیے مقرر ہوا جو بھی اہم پیش رفت ہوئی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سعید بلوج کو اجازت دیں اللہ حافظ